مغل بادشاہ کا حرم اکور کے سمیسے ہی مغل شہجادیوں سے بھرنے لگا تھا کیونکہ اکور نے شہجادیوں کے ویواہ کرنے کی پرمپرہ بند کر دی تھی اس نے تانت امانوی پرمپرہ کا ایک خاص کارن تھا اکور کی ساتھ بہنیں تھیں بکشی بانو بیگم، اکی کا سلطانہ بیگم، امینہ بانو بیگم، بکت انیسہ بیگم، سکینہ بانو بیگم، جہان سلطانہ بیگم، تتہ فخر انیسہ بیگم ان ساتھوں کے پتی مرجا کہلاتے تھے اور یہ ساتھوں مرجا سوہم کو شہنشاہ اکور کے برابر سمجھتے تھے وہ اکور کے ساتھ نہ کیول ادھنڈتہ پورو پیہ بھار کرتے تھے، اپی تو سمیں ملتے ہی اکور کی سلطنت اکھاڑ کر اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے بگاوت کرتے رہتے تھے اکور اپنی بہنوں کے لیہاز کے کارن اپنے بہنوئیوں کو پکڑ کر نہ تو مار ہی پاتا تھا اور نہ انہیں قید کر پاتا تھا انت میں تنگ آ کر جب تک اکور نے اپنے باغی بہنوئیوں کو مار نہیں ڈالا تب تک ان کے دوارہ کی جانے والی بگاوت سماپت نہیں ہوئی اس کارن اکور نے نیم بنا دیا کہ بھوشش میں مغل شہزادیوں کے ویواہ نہیں کیے جائیں گے اسی نیم پر چلتے ہوئے اکور نے اپنی چاروں پتریاں آرام بانو بیگم، کھانم سلطان بیگم، شکر اس نیسا بیگم تثہ مہرون نیسا بیگم کے ویواہ نہیں کیے تھے اکور کے پتر جہانگیر نے بھی اپنی تینوں شہزادیوں مزیار بہروج، بہار بانو بیگم تثہ نٹھار بیگم کی شادیاں نہیں کی تھیں پھر بھی جہانگیر کے پتر شاہ جہاں کو اپنے راجہ روہن سے پہلے اپنی سوتیلی بہن لادلی بیگم کے پتی سے نیبٹنا پڑا تھا لادلی بیگم کا قصہ اس پرکار سے ہے جہانگیر نے اپنی پریاسی نور جہاں کے پتی شیر افغان کو مار کر نور جہاں سے ویواہ کیا تھا شیر افغان سے نور جہاں کی ایک بیٹی تھی جسے لادلی بیگم کہا جاتا تھا جب نور جہاں کو بنگال سے آگرہ لائے گیا تو لادلی بیگم بھی اس کے ساتھ جہانگیر کے حرم میں چلی آئے تھی تثہ اس کا لالن پالن بھی شہزادیوں کی طرح ہوا تھا جب لادلی بیگم جوان ہوئی تو نور جہاں نے لادلی بیگم کا ویواہ اپنے پتی جہانگیر کی ایک انج بیگم کے پیٹ سے جن میں پتر شہریار سے کر دیا جب جہانگیر بیمار پڑا تو شاہ جہاں جو کی ان دنوں خرم کے نام سے جانا جاتا تھا شہریار کو مار کر ہی بادشاہ بن سکا تھا حالانکہ شہریار کو تو خرم کے ہاتھوں اس لئے بھی مرنا ہی تھا کیونکہ وہ خرم کا سوتے لا بھائی بھی تھا تتہہ شاہ جہاں جانتا تھا کہ اسے اپنے اٹھارے چاچاؤں اور بھائیوں کو مارے بنا مغلوں کا تخت حاصل نہیں ہونے والا تھا اس لئے شاہ جہاں نے اپنے لادہ اکور دوارا شہزادیوں کا ویواہ نہ کرنے کے سمبند میں بنائے گئے نیم کو اپنے سمیے میں بھی سکتی سے لاغو رکھا تھا اور اپنی چاروں شہزادیوں میں سے کسی کا ویواہ نہیں کیا تھا اس نیم کی پالنا کرنے سے بادشاہ کو جوائیوں اور بہنوئیوں کی بغاوت کی سمبھاؤنا سے تو چھٹکارہ مل گیا تھا کنٹو ایک نئی سمجھا پیدا ہو گئی تھی اب شہزادیاں جیون بھر بادشاہ کے حرم کا حصہ بن کر رہتی تھی اور وہ بھاوی بادشاہ کے لئے ہونے والے اترادکار کے یدھ میں کھل کر بھاگ لیتی تھی شہ جہاں کا حرم بھی اس خطرناک سمجھا سے سنکرمت تھا اس کی چاروں شہزادیوں بھی اب جوان ہو گئی تھی اور انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مغلیہ رازنیتی کے کھونی کھیل میں بھاگ لینا آرم کر دیا تھا چاروں شہزادیوں نے ایک ایک بھائی کا دامن پکڑ لیا تھا جہاں آرانے دارا شکوہ کو روشان آرانے اورنگ جیب کو گوہر آرانے مراد کو پرپرہنار بیگم نے شہ شجا کو بادشاہ بنانے کے لئے رازنیتک شدرنج پر شدرنج پر شدرنجوں کی کھونی گوٹیاں بچھانی آرم کر دی تھی چاروں شہزادیاں اپنی پسند کے بھائی کو تخت تاؤس پر بیٹھا کر کوہی نور ہیرے تتھا دلی اور آگرہ کے لالکلوں کا سوامی بنانے کا خواب دیکھا کرتی تھی اس پرکار اکبر دوارہ بنائی گئی نیتی کے کاران مغلوں کو بہنوئیوں اور جوائیوں کی سمسیان سے تو مقت مل گئی تھی کن تو اب مغل بادشاہ بہنوں اور بیٹھیوں کے شڑینتروں سے گھر گئے تھے اگلی کڑی میں دیکھئے شہزادوں کی نصوں میں چنگیجی اور تیموری خون جور مارنے لگا موسیقی